بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بدائیو شریف مندین اطل اولیہ کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں بے شمار اولیہ اللہ آرام فرما ہے جن میں بہت سے اولیہ اللہ بہت مشہور ہیں ہم آج کی ویڈیو میں بدائیو شریف کی نو ایسی درگاہوں کا ذکر کریں گے جو کافی مشہور ہیں اور لوگ کسرس سے ان کی زیارت کو آتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے آشکان اولیہ اللہ میں ضرور شیئر کر دیں سب سے پہلی درگاہ حضرت میراجی ملہم شہید دوستو بدائیو میں سب سے پہلے بزرگ حضرت میراجی ملہم شہید ہیں آپ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے سپاہ سالار تھے آپ کی شہادت سن 409 ہجری میں ہوئی شاہی بلایت حضرت چھوٹے سرکار آپ کے مزار کی زیارت کو تشریف لے جاتے وقت ننگے پیر ہو جاتے تھے آپ بدائیو کے سب سے پہلے شہید بزرگ ہیں آپ کا مزار محلہ ویدو ٹولا میں ہے جہاں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی شہدہ اکرام بھی آرام فرما ہے آئی بٹن میں چیک کر کے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوسری درگہ ساگر تال یہاں حضرت خاجہ سید علی بخاری اور خاجہ سید احمد بخاری کے مزارات ہیں جو محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دادا اور والد ہیں آپ کے دادا کا وصال سن 612 ہجری میں اور والد کا وصال سن 635 ہجری میں ہوا آپ بدانیوں کے اکابر اولیاء اکرام میں سے ہیں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ان کی ڈاکومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی درگہ ساگر تال پر ایک پرفضہ اور بارونک مقام پر ہے آپ کے آستانے پر عقیدت مندوں کا حجوم لگا رہتا ہے تیسری درگہ نانی نانا کی درگہ حضرت خاجہ سید عرب اور ان کی اہلیہ کی درگہ کو بدانیوں میں نانا نانی کی درگہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حضرت نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کے نانا نانی تھے خاجہ عرب سلسلے چشتیہ میں حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے آپ کی درگہ کے اہاتے میں آپ کے بھائی سید موسیٰ بخاری اور ملہ حسن وائس کے مزارات بھی ہیں آپ کا مزار ساگر تال سے کچھ دور ہے چوتھی درگہ بڑی زیارت حضرت سلطان العارفین شیخ شاہی المعروف بڑے سرکار آپ کی درگہ بدانیوں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے جسے بڑی زیارت کہا جاتا ہے آپ کے آستانے پر ظاہرین کسرس سے آتے ہیں اور آپ کے فیضان کرم سے دامن مراد بھرتے ہیں آپ خواجہ حمیل الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں آپ کا وصال سن 632 ہجری میں ہوا آئی بٹن میں جا کر آپ بڑے سرکار کی ڈیکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں پانچوی درگہ چھوٹی زیارت حضرت شاہی ولایت چھوٹے سرکار آپ کی درگہ بھی بدانیوں میں بڑی درگہ کی طرح خوب مشہور ہے آپ بدانیوں کے بڑے جلیل القدر بزرگ اور صاحبِ ولایت ہیں آپ کے مزارات پر آسیب زدہ مریض وغیرہ آتی رہتے ہیں اور آپ کے فیضو روحانیت کی برکت سے شفایاب ہوتے ہیں آپ کا وصال سن 690 ہجری میں ہوا آپ اپنے بڑے بھائی حضرت بڑے سرکار کے مرید و خلیفہ تھے آئی بٹن میں جا کر آپ ان کی ڈیکیومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں چھٹی درگہ استاد پیر یا کلا پیر حضرت قاضی حسام الدین ملتانی عرف حاجی جمال الدین ملتانی کی درگہ بدانیوں میں استاد پیر اور کلا پیر کے نام سے جانی جاتی ہے آپ چھوٹے بڑے سرکار کے استاد ہیں اور سلسلے سہروردیہ میں حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں آپ کا شمار بھی بدانیوں کے اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے آپ کا مزار چھوٹے بڑے سرکار کے مزار سے بلکل بیچ و بیچ جنگل میں ہے آپ کے آستانے کی بھی زائرین کسرس سے زیارت کرتی ہیں آپ کی یہ کرامت آج بھی مشہور ہے کہ جو بچہ بولتا نہ ہو اس کو آپ کے مزار کی خاک چٹائی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بولنے لگتا ہے آپ کا وصال 687 ہجری میں ہوا آئی بٹن میں آپ کی ڈاکومینٹری بھی موجود ہیں آپ لوگ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھوی درگا حضرت پیر مکہ صاحب رحمت اللہ علیہ درگا چھوٹے سرکار سے جانب شمال ایک میدان میں حضرت پیر مکہ صاحب کی درگا ہے آپ بھی بلند پایا صاحب کشف و کرامت ولی کامل گزرے ہیں آپ خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خاجہ مہین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں آپ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے پیر مکہ کہلاتے ہیں آپ بڑے سرکار کے دور حیات میں بدانیوں تشریف لائے تھے آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا آپ کا مزار شریفی بدانیوں میں کافی مشہور ہے آئی بٹن میں جا کر آپ حضرت پیر مکہ کی بھی ڈاکومینٹری دیکھ سکتے ہیں آٹھوی درگا خانکہ قادریہ خانکہ قادریہ بدانیوں شریف کی مشہور خانکہہ ہے جہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اس خانکہہ کے بانی این الحق حضرت شاہ عبد المجید قادری بدانیونی رحمت اللہ علیہ تھے جو حضرت آل احمد اچھے میاں مہرہ روی کے مرید و خلیفہ ہیں آپ اپنے وقت کے جید عالم دین جامع شریعت و طریقت صاحب دل ولی کامل تھے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں آپ کی خانکہ میں آپ کے صاحب زادے حضرت فضل رسول بدانیونی پوتے تاج الفہول حضرت شاہ عبدالقادر بدانیونی وغیرہ نابکہ روزگار علم و عرفان کے کوہ بے بے کران شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب رونق افروز ہیں جن سے آپ کے خاندان کو بہت شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی آپ کے خاندان کے فیوز و برکات سے تمام شہرِ بدانیون سیراب ہے خانکہ کے احاتے میں بہت سے اولیاء و علماء و مشایخ کے مزارات ہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ہیں آپ کی خانکہ بدانیونی محلہ مولوی طولہ میں ہے نوی درگا حضرت مزاک میاں صاحب آپ کی درگاوی بدانیونی کافی مشہور و معروف ہے اور لوگ وہاں بھی زیارت کو حاضر ہوتی ہیں آپ کا شمار بھی بدانیون کی مشہور روحانی شخصیتوں میں سے ہے زی علم مشایخ کے کبار میں آپ کا شمار ہے صدحہ لوگ آپ کے مرید ہوئے فقیرانہ لباس پہنتے اور صوفیانہ وزا میں رہتے حضرت مولا علی کے آپ بہت شہدائی تھے آپ کو انیس سلاسل کے بزرگوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی آپ کا وصال سن تیرہ سو چودہ ہجری کو ہوا ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ موکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ